اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روس کیا ہے اور رشیہ کو یہ کام کیوں کیا یا کیوں کرنا تھا اس کو رشیہ ایک اتھاریٹیرین سٹیٹ ہے پچھلے بیس سال سے جب سے ولاد میر پوٹن نے رشیہ کا چارج لیا ہے یہ ایک سمجھنے کے انہوں نے ایک ڈیموکریسی کا فساد تو رکھا ہوا ہے ایک اوپر ڈیموکریسی کا پردہ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن ڈیموکریسی سے لینا دینا نہ ان کا کوئی ہے نہ انہوں نے اس طرف کبھی اس کو پریٹینڈ بھی کیا ہے کہ میں کوئی ڈیموکریٹ ہوں یا کوئی وہ رشیہ کو سمجھتے ہیں ان کا اپنا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ سوویٹ یونین کو امریکہ نے بریک کیا تھا اور سوویٹ یونین کو جو ہے وہ اس کے گلوری ڈیز کو یاد کرتے ہیں اس کو ریویجنسٹ کرتے ہیں بیسی کلی اس پولیسی کو کہ آپ ماضی کی طرف شاندار ماضی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جیسے ہمارا ایک خواب ہے کہ ہم دلی پہ جھڑا لے رہیں گے دلی پہ قبضہ کریں ہم پتہ نہیں کس چیز پہ قبضہ کریں ہم وہ ترک بن جائیں کبھی ہم کبھی عرب بن جائیں تو یہ سارا ایک ریویجنسٹ آدمی اکثر اتھوریٹیرین جو ہیں وہ اس کارڈ کو بڑا بیوٹیفلی پلے کرتے ہیں ریویجنسٹ کارڈ کو کہ ہماری لاسٹ گلوری ہم پر سادش ہو گئی ہم سے ہماری گلوری دشمنوں نے چھین لی تو اس وجہ سے وہ گلوری اب واپس لینی ہے اور کیونکہ میں ہی لے کے دے سکتا ہوں وہ گلوری آپ کو تو میں مجھے آپ برداشت کریں تو یہی پوٹن ہے یہ کلاسیکل پلے بک ہے ڈکٹیٹرز کی اور اتھوریٹیرین ازم کی اب یہ ان سے کوئی پوچھے وہ پوچھا بھی ہوگا لوگوں نے کہ بھائی وہ گلوری کس نے تم سے واپس لی تھی